لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمن میں ہم 33 حجری کے واقعات کور کر رہے ہیں امام واقتی کے قول کے مطابق امیر معاویہ نے ملتیا کی طرف سے روم کے علاقے حضن المراہ پر حملہ کیا اس سال جب اہل افریقیان نے وعدہ خلافی کی تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے ان پر دوبارہ حملہ کیا اس سال عبداللہ بن عامر نے احنف ابن قیس کو خوراسان کی طرف بھیجا کیونکہ اہل خوراسان نے بھی اہد شکنی کی تھی انہوں نے مرو شا جہان کو مسالحت کے ساتھ اور مرو روس کو شدید جنگ کے بعد فتح کیا اس کے بعد عبداللہ بن عامر بھی روانہ ہوئے اور عبر شہر میں مقیم ہوئے اور بقول واقتی کے اسے صلح کے ساتھ فتح کیا ابو ماشر کی روایت کے مطابق قبرس یعنی کہ سائپریس بھی 33 ہجری میں فتح ہوا بہرحال اس پر مورخین کا اختلاف ہے اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض اہل کوفہ کو شام کی طرف بھیجا اس سال کے بارے میں بھی اہل سیر کا اختلاف ہے سیف کی روایت ہے کہ سعید بن العاص ایک مجلس منقط کیا کرتا تھا جس میں مجاہدین قادسیہ ہوتے تھے قرآن احل بسرہ ہوتے تھے اور اسی طرح اس میں بہت معزز حضرات شامل ہوتے تھے خاص مجلس ہوتی تھی اسی طرح وہ ایک عام تربار بھی لگاتا تھا تو ایک دن اس نے ایک عام مجلس لگائی کس نے سعید بن العاص نے تو کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا خنیس امام طبری نے اس کا نام خنیس بتایا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی طلحہ بن عبداللہ کتنا فیاض آدمی ہے تو سعید بن العاص نے کہا کہ بھئی جس شخص کے پاس تشاستج جیسی جائدادیں ہوں گی وہ تو ضرور بہت سخی اور فیاض ہوگا بھا خدا اگر میرے پاس اس جیسی عراضی ہوتی جائدادیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم مجھے بھی اسی طرح دیتے کہ میں عطا کرتا تو اس پر خنیس کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا عبدالرحمن عبدالرحمن ابن خنیس اس نے کہا بھا خدا میری خواہش ہے کہ ملتاد کا علاقہ آپ کے پاس ہوتا اس سے مراد خاندان کسرہ کی وہ زمینے تھی وہ عراضی تھی جو کوفے کے قریب دریائے فرات کے گنارے پر تھی تو اس بات کے بعد دوسرے لوگ بڑک اٹھے اور کہنے لگے اللہ تمہارا مو توڑے بخدا ہم تمہاری اس بات کے کہنے پر تمہیں زدو کوپ کریں گے تمہاری خوب خبر لیں گے تو اس کا باپ خنیس بولا یہ بچہ ایسے معاف کر دو جانے دو وہ بولے یہ ہمارے علاقے کی عراضی نہیں دینا چاہتا ہے وہ بولا وہ آپ لوگوں کے لئے بھی دگنی عراضی کی تمنا کرتا ہے وہ بولے وہ نہ ہمارے لئے چاہتا ہے اور نہ ان کے لئے چاہتا ہے وہ بولا پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے وہ بولے بخدا تم نے اسے یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے بعد ازا امام تبری کہتے ہیں کہ اشتر ابن زل جبکہ اسی طرح جندب سعصہ ابن القوا بن کمیل اسی طرح عمر بن دابی یہ سب بھڑک اٹھیں اور انہوں نے اس نوجوان کو دبوچ لیا اس کا باب منع کرنے کے لئے گیا تو ان سب لوگوں نے ان دونوں کو اتنا مارا کہ وہ دونوں بے ہوش ہو گئے اس وقت سعید بن العاص انہیں بہت منع کر رہے تھے مگر وہ نہیں مانے یہاں تک کہ انہوں نے ان دونوں کو خوب مارا اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لیا جب قبیلہ اسد کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر محل کو گھیر لیا دوسرے قبائل نے آ کر سعید بن العاص سے پناہ لینے کی درخواست کی اور کہا آپ ہمیں ان سے بچائیے اس پر سعید بن العاص نکل کر لوگوں کے پاس گئے اور کہنے لگے لوگوں کچھ لوگوں کا جھگڑا ہوا تھا اور اب اللہ نے امن و عفیت عطا کی ہے اس کے لوگ بیٹھ گئے اور گفتگو میں مشغول ہو گئے اور پھر واپس چلے گئے کچھ عرصے کے بعد جب دونوں افراد ہوش میں آگئے تو سعید بن العاص نے کہا تم میں سے کون زندہ ہے وہ بولے آپ کے مسائب ہمیں قتل کرنے والے تھے سعید بن العاص نے کہا بخدا وہ میرے پاس اب کبھی نہیں آئیں گے تم دونوں اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو اور لوگوں کے پاس جانے کی جرت نہ کرو چنانچہ ان دونوں نے ایسا ہی کیا جب ان لوگوں کے شرع و فساد کی توقعات پوری نہ ہو سکیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اس قدر افائیں پھیلانے لگے کہ اہلِ کوفہ نے سعید بن العاص کو اس بات پر ملامت کی وہ کہنے لگے یہ تمہارا خلیفہ موجود ہے انہوں نے مجھے ان کے بارے میں کوئی قدم اٹھانے سے منع کر رکھا ہے تم میں سے کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ خلیفہ سے بلکل بات کر سکتا ہے تو کوفے کے جو معزز لوگ تھے اور نیک افراد تھے انہوں نے حضرت عثمان کو لکھا کہ وہ ان لوگوں کو کوفے سے نکال دے حضرت عثمان نے واپس جواب لکھا کہ اگر تمہارے معزز سردار اس پر متفق ہوں تو انہیں امیر معاویہ کے پاس بھیج دو حضرت عثمان کو دی اور حضرت عثمان نے امیر معاویہ کو یہ لکھا کہ اہل کوفہ نے چند لوگوں کو جنہوں نے فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا نکال کر بھیجا ہے تم ان سے محتاج رہو ان کی نگرانی رکھو اگر تم محسوس کرو کہ وہ درست اور اصلاح پذیر ہو گئے ہیں تو تم ان سے اچھا سلوک کرو اور اگر وہ تمہیں آجز کر دیں تو انہیں لوٹا دو چنانچہ جب وہ امیر معاویہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں کا خیر مقدم کیا انہیں کنیسہ مریم میں ٹھہرایا اور حضرت عثمان کے حکم کے مطابق عراق میں جو وضائف ان کو دیے جا رہے تھے وہی وضائف ان کے لیے یہاں پہ بھی مقرر کر دیئے تو کنیسہ مریم کیا تھا کہ کیونکہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ شام میں تھے اور شام میں پیزنٹین ایمپائر تھی عیسائیوں کی حکومت تھی رومن ایمپائر تھی جب وہ علاقہ فتح ہوا تو وہاں پہ کئی چرچز تھی تو اسی طرح ایک چرچ تھی جس کا نام تھا کنیسہ مریم یعنی The Church of Mary تو وہاں پر لوگوں کو ٹھہرایا جاتا تھا کیونکہ وہاں پر مسافر خانے بھی بنے ہوئے تھے تو اسی لیے انہیں وہاں ٹھہرا گیا بہرحال صبح و شام انہی کے ساتھ ہزرت معاویہ کھانا کھاتے تھے ایک دن حضرت معاویہ نے ان کے سامنے گفتگو کی کہ بھئی تم لوگ عرب قوم میں سے ہو تم نے اسلام کے ذریعے عزت حاصل کی اور اسی کے بدال دوسری قوموں پر غالب بھی آئے ہو اور ان کے مراتے کو میراس پر قبضہ بھی کر چکے ہو مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم قریش سے ناراض ہیں اگر قریش کا قبیلہ نہ ہوتا تو تم اسی طرح ذریعے لخور رہتے جیسا کہ پہلے تھے تمہارے حکام تمہارے لئے آج تک ڈھال بنے ہوئے ہیں اس لئے تم اپنی ڈھال سے اور تمہاری تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں خدا کی قسم تم اپنی حرکتوں سے باز آجاؤ ورنہ اللہ تمہارے اوپر وہ حاکم مسلط کرے گا جو تم پر ظلم و ستم کرے گا اور اسے صبر و تحمل کا کوئی خیال نہ ہوگا اس طرح تم اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد دونوں حالتوں میری آیاء پر مظالم کرنے میں ان لوگوں کے شریک کار اور ذمہ دار سمجھے جاؤ گے ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے قریش کا تذکرہ تو کیا ہے مگر قریش کا قبیلہ عرب کا اکثر حصہ نہیں ہے اور نہ وہ دور جاہلیت میں سب سے زیادہ طاقت ور قبیلہ تھا کہ ہم اس سے خوف زدہ ہو جائیں آپ نے ڈھال کا ذکر کیا ہے تو ڈھال جب لوٹ جائے گی تو ہمارے لئے میدان خلی ہو جائے گا امیر محامیہ نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہاری بےوقفی نے تمہیں باتیں کہنے پر آمادہ کیا ہے تم ان گروہ کے خطیب اور نمائن دے ہو مگر مجھے تمہارے اندر عقل نظر نہیں آتے میں تم پر اسلام کے دور کی اہمیت کو واضح کر رہا ہوں اور اس دور کا ذکر کر رہا ہوں مگر تم دور جاہلیت کسی باتیں کر رہے ہو میں تمہیں نصیت کر رہا ہوں کہ بھئی عقل پکڑو اور جو ہے اس راستے سے ہڑ جاؤ لیکن تم مانتے نہیں ہو اللہ ان لوگوں کو رسوا کرے جنہوں نے تمہارے باملات کو اہمیت دی اور انہیں تمہارے خلیفہ کے سامنے پیش کیا تم بات کو سمجھو میری خیال میں تم اس بات کو نہیں سمجھ سکی ہو کہ قریش کو دور جاہلیت اور اسلامی دور میں محض خدا بزرگو برتر کی بدولت عزت حاصل ہوئی ہے بلا شک و شبا قریش کا قبیلہ اکثریت میں نہیں اور نہ سب سے زیادہ طاقتور تھا تہم وہ حسب اور نصب میں سب سے زیادہ شریف اور عزت والا تھا اس کا برتبہ سب سے بلند تھا اور شرافت و مروت میں وہ کامل ترین تھا طور جاہلیت میں جبکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کھایا جایا کرتا تھا تو اللہ کی مہربانی سے قریش ہی تھا جسے اللہ نے محفوظ رکھا تھا عزت بخشیتی زلیل ہونے سے بچایا تھا اسے سر بلند کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اس سے آباد کیا تھا اور کعبے کو جب لوگ زیارتیں کرنے آتے تھے تو خجاج کرام کا اور عمرہ کرنے والوں کا خیال کون کرتا تھا کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ زمانے میں کوئی عرب ہو یا آجم کالہ ہو یا گورا ہر قوم پر کسی اجنبی ملک نے ضرور حملہ کیا اور اس کے ملک کی عزت و حرمت کو نقصان پہنچایا مگر قریش کی قوم انعافات سے محفوظ رہی جس کسی نے اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کا سر نیچا کر دیا پھر اللہ نے چاہا کہ وہ لوگوں کو جنہیں اللہ نے عزت بخشی ہے دنیا کی ذلت اور آخرت کے برے انجام سے نجات دلائے اس مقصد کے لئے کہ اس نے اپنی بہترین شخصیت کا انتقاب کیا ان میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا پھر آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے ساتھی اللہ نے خود چنے اور بہترین لوگوں کو چنا اور وہ قریش میں سے تھے پھر انہوں نے اس اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی اور اس خلیفہ حضرت عثمان ان کو مقرر کیا گیا اور یہی ان کے لئے زیادہ موضوع تھے اللہ نے قبیلہ قریش کو دور جاہلیت میں جبکہ وہ اس کے ملکر تھے محفوظ بھی رکھا صحیح و سالم بھی رکھا تو کیا وہ دین اسلام قبول کرنے کے لئے ان کی حفاظت نہیں کرے گا دور جاہلیت میں اللہ نے ان بادشاہوں سے محفوظ رکھا جو تم پر تو غالب آگئے لیکن ان پر غالب نہ آسکے تمہارے ساتھیوں پر افسوس ہے کاش تمہارے علاوہ اور کوئی گفتگو کرتا مگر تمہیں نے آغاز کلام کیا احساسا تمہاری بستی عرب کی بدترین آبادی تھی جس کی پیداوار سب سے زیادہ بدبودار تھی اور اس کی وادی عمیق عمیق ترین فساد سے بھری ہوئی مشہور تھی یہ اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف پہنچاتی تھی جبکہ کبھی کوئی شریف یا رزیل یہاں قیام کرتا تو اس پر گالیوں کی بوشار ہوتی اور اس پر بدنامی کا ٹیکہ لٹیکہ لگ جاتا یہ لوگ تمام عرب میں بہت بدنام ہیں تمام قوموں سے جھگڑتے رہتے ہیں یہ لوگ ایرانیوں کی رعایت تھے اور ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی مگر تم عمان میں رہے اور بہرین میں قیام نہیں کیا اس لئے تم حضور کی دعوت اسلام میں بھی شریف نہیں ہوئے اور اپنی قوم کے بدترین انسان ہو جب اسلام نے تمہیں نمودار کیا اور تم مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر ان قوموں پر غالب آئے جو تم غالب آئے ہو تو تم اللہ کے دین میں اس طرح کی باتیں اختیار کرتے ہو اور ذات و رسوائی کی کاموں کی طرف مائل ہوتے ہو اس طریقے سے قریش کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ کوئی شخص جنہیں اپنے فرائض کی ادائیگی سے نہیں روک سکے گا شیطان تم سے غافل نہیں ہے اس نے تمہاری قوم میں سے تمہیں شروع فساد کیلئے چن لیا ہے اور تمہارے ذریعے لوگوں کو فریب دے رہا ہے وہ تم پر غالب آ گیا ہے تہام اسے بات معلوم ہے کہ وہ تمہارے ذریعے اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا اور نہ مشیعت عزدی کو ٹال سکتا ہے تم اپنی شرارتوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ کہہ کر امیر معاویہ تو کھڑے ہو گئے اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھوڑے دنوں کے بعد حضرت معاویہ آئے اور کہنے لگے میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے تم جہاں جاہو جاہو سکتے ہو اللہ تمہارے ذریعے نہ کسی کو فائدہ پہنچائے گا اور نہ نقصان تم کام کے آدمی نہیں ہو اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکو گی البتہ تم اسی قابل ہو کہ تم سے نفرت کی جائے اور تمہیں دور رکھا جائے اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی جماعت میں شامل رہو اور عوام کا ساتھ دو عنام و اکرام پر تم آپ اسے باہر نہ رہو شیخی مارنا اور اترانا اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے تم جہاں چاہو جا سکتے ہو میں تمہارے بارے میں امیر المومنین کو خط لکھنے والا جب وہ باہر چلے گئے تو امیر معاویہ نے بلوایا اور کہا میں تمہارے سامنے یہ بات دھورا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے انہوں نے مجھے اپنے کام میں شریک کیا پھر حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی مجھے حاق مقرر کیا پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی مجھے حاق مقرر کیا پھر حضرت عثمان خلیفہ مقرر ہوئے انہوں نے بھی مجھے حاق مقرر کیا میں نے ان میں سے کسی کی کام میں کوتا ہی نہیں کی اور تمام خلفاء مجھ سے خوش اور مطمئن رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں کے لیے قابل اور مستحق مسلمانوں کو تلاش کیا تھا جاہل اور کمزور افراد کو اس مقصد کے لیے پسند نہیں فرمایا تھا بہرحال اللہ بہت طاقتور اور انتقام لینے والا ہے جو اس کے ساتھ مکروف فریب کرتا ہے وہ اس کی سازش کو ناکام بنا دیتا ہے اس لئے تم جان بوجھ کر کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تم ظاہر نہ کرنا چاہتے ہو کیونکہ اللہ خفیہ سازشوں کو ناکام و بینعقاب کر دے گا جیسا کہ خدا بزرگوبرتر نے فرمایا کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ محض ایمان کا ظاہری قرار کرنے پر وہ ٹھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا حضرت معاویہ نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ میرے پاس وہ لوگ آئے جو عقل و دیانتداری سے دینداری سے بالکل خالی تھے اسلام انہیں گرام معلوم ہو رہا ہے اور عدل و انصاف سے تنگ آ چکے کسی بات میں اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھتے اور کسی معقول دلیل اور گفتگو کو قبول نہیں کرتے ان کا اصل مقصد صرف فتنہ لگانا ہے اہلِ ذمہ کے مال پر قبضہ کرنا ہے اللہ انہیں آزمائش میں ڈالے گا اور مسائب میں مبتلا کر کے انہیں زلیل اور اسوا کرے گا اور دوسروں کے بلبوتے پر ہی نقصان پہنچا سکیں گے ان کا مقصد شورش پیدا کرنا ہے شور پیدا کرنا ہے اور کچھ نہیں جب یہ لوگ دمش سے باہر نکل گئے تو کسی شخص نے کہا تم کوفے کی طرف واپس نہ جاؤ کیونکہ وہ تمہاری مسئبت کو دیکھ کر خوش ہوں گے تم ہمیں جزیرے کے علاقے کی طرف لے جاؤ اور عراق اور شام کا خیال چھوڑ لہذا جزیرے جلے گئے امیر معمیہ نے عبد الرحمن بن خلید بن ولید کو حمص کا حاکم مقرر کیا اور جزیرے کا حاکم حیران اور رقعہ کا حاکم بھی تھا اس لئے انہوں نے ان لوگوں کو بلوا کر یہ کہا کہ اے آلہ شیطان آلہ شیطان ہم تمہارا خیر مقدم نہیں کرتے اور نہ تمہاری تعظیم کرتے ہیں شیطان آجز اور درماندہ ہو گیا ہے مگر تم ابھی تک چست اور مستعد ہو اگر عبد الرحمن نے تمہیں عدب سکھا کر درست نہیں کیا تو اللہ اس کا بھلا نہ کرے وہ تمہیں آجز اور درماندہ کر کے چھوڑے گا مجھے نہیں مالوں کہ میں تمہیں کس طرح خطاب کروں آیا تم عرب ہو یا عجاب تم مجھ سے ایسی گفتگو نہ کرنا جیسی تم میری اطلاع کے مطابق حضرت معاویہ سے کر کے آئے ہو میں خالد ابن ولید کا بیٹا ہوں کون ہے یہ یہ عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید ہے عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید جو ہیں ان کو حضرت معاویہ نے حمص کا حاکم بنایا تھا اور جزیرے کا حاکم بنایا تھا اور حران اور رقہ کا حاکم بھی بنایا تھا تو چار علاقوں پر یہ بڑے تھے عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تو طبیعت میں بھی بڑی سختی بھی تھی تو انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں لوگوں سے کہا کہ ہمیں حلقہ نہ لینا عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید جو ہے بلکل تمہیں ٹھیک کر دے گا میں خالد ابن ولید کا بیٹا ہوں خیال رکھنا میں اس آدمی کا بیٹا ہوں جسے آزمانے والے نے آزمان لیا میں کمر توڑنے والے کا بیٹا ہوں باران عبد الرحمن بن خالد نے انہیں کئی مہینوں تک وہاں رکھا جب وہ سوار ہوتے تھے تو انہیں پیدل اپنے ساتھ چلاتے تھے اور جب گزرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اے ابن الحطیہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس کسی کو نیکی درست نہ کر سکے اسے برائی درست کر دیتی ہے تم اب وہ باتیں کیوں نہیں کرتے جو تم سعید اور معاویہ کے سامنے کیا کرتے تھے اس کے جواب میں وہ شخص اور اس کے دوسرے ساتھی یہ کہتے ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیں اللہ آپ کو معاف کرے گا وہ اس طرح معافی مانگتے رہے یہاں تک عبد الرحمن بن خالد نے ان سے کہا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تو انہوں نے اشتر کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اختیار ہے اگر تم چاہو تو یہاں سے جا سکتے ہو اور اگر چاہو تو یہاں قیام کر سکتے ہو اشتر نے حضرت عثمان کے پاس جا کر توبہ کی اور ندامت کا اظہار کیا اور اپنی برائی اور برے ساتھیوں سے پرحز کا بادہ کیا حضرت عثمان نے فرمایا اللہ تمہیں زندہ و سلامت رکھے اس زمانے میں سعید بن العاس بھی آئے ہوئے تھے اس لئے حضرت عثمان نے فرمایا تم جہاں چاہو قیام کر سکتے ہو انہوں نے عبد الرحمن بن خالد کی فضائل بیان کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا حضرت عثمان نے فرمایا تمہاری یہ بات منظور ہے چنانچہ وہ عبد الرحمن بن خالد کے پاس واپس آئے عمر بن سعید کی روایت ہے حضرت عثمان نے سعید بن العاس کو اس وقت کوفے کا حاکم بنا کر بھیجا جبکہ ولید بن عقبہ کے خلاف لوگوں نے شراب نوشی کی گواہی دی آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ولید بن عقبہ کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں جب سعید بن العاس کوفے کے حاکم بن کر آئے تو انہوں نے ولید بن عقبہ کو یہ پیغام بھیجا کہ امیر المومنین آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کریں وہ چند دنوں تک لیٹے رہے پھر سعید نے ان سے کہا آپ اپنے بھائی عثمان کے پاس جائیں کیونکہ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو ان کے پاس بھیج دیں سعید بن العاس نے آتے ہی حکم دیا کہ کوفے کی جامع مسجد کے ممبر کو دھویا جائے قریش کے وہ لوگ جو بنو عمیہ سے تعلق مکتے تھے اور ان کے ساتھ آئے تھے وہ یہ کہنے لگے یہ بری بات ہے اگر تمہارے علاوہ اور کوئی اس بات کا ارادہ کرتا تو اسے اس کام سے روک دیا جاتا اس بات سے ہمیشہ کی بدنامی ہوگی مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے چنانچہ ممبر کو دھویا گیا اور دھونے کے بعد وہ ممبر پر چڑے انہوں نے ولید بن عقبہ کو ہدایت کی کہ وہ دارالعمارہ سے ملتقل ہو جائیں چنانچہ وہ وہاں سے ملتقل ہو کر عمارہ بن عقبہ کے گھر میں مقیم ہو گئے جب ولید بن عقبہ حضرت عثمان کے پاس واپس آ گئے تو حضرت عثمان نے انہیں اور ان کے مخالفین کو یک جا جمع کیا آخر کار حضرت عثمان نے انہیں کوڑے مارنے کا فیصلہ کیا چنانچہ یہ نے شراب نوشی کے جرم میں کوڑے مارنے کی حد جاری کی گئی حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سعید بن عراض کوفے آئے تو انہوں نے معزز لوگوں کا اپنی مجلس کے لئے انتخاب کرنا شروع کیا جیسا کہ میں نے ابھی اسی درس کے پچھلے حصے میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ مجلسے خاص بھی کرتے تھے اور مجلسے عام بھی کرتے تھے تو معزز لوگوں کو انہوں نے انتخاب کرنا شروع کیا یہ لوگ ان کے پاس آ کر رات کے وقت داستان گوئی کرتے تھے ایک رات کوفے کے معزز لوگ داستان گوئی کی محفل میں جمع تھے ان میں بہت سارے لوگ تھے مثال کے طور پر امام طبری لکھتے ہیں کہ مالک بن قعب عرعبسی بھی تھا اسود بن یزید نخعی بھی تھا اسی طرح القما بن قیس نخعی تھا اسی طرح مالک الاشتر مالک الاشتر بھی انہی لوگوں میں تھا اس موقع پر سعید بن عاز نے یہ کہا کہ یہ سواد یہ سواد کوفہ قریش کا باغ ہے اس پر اشتر نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ علاقے جسے اللہ نے بزور شمشیر مال غنیمت میں ہمیں دیا ہے تمہارا اور تمہاری قوم کا باغ ہے خدا کی قسم تمہارا بڑے سے بڑا حصہ دار بھی ہمارے برابر ہے اس کی تائید میں دوسرے لوگ بھی بولنے لگے عبد الرحمن اسدی سعید کا کوتوال تھا اس نے کہا کیا تم امیر کی گفتگو کی مخالفت کرتے ہو اس نے انہیں بہت سخص اس کا اس پر اشتر نے کہا دیکھو یہ شخص جانے نہ پائے اس پر لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے خوب مارا اسے بہوش کر دیا پھر اس کی ٹانگ گھسیٹ کر اسے لٹا دیا گیا اور اس پر پانی شڑکا گیا اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو سعید بن عاز نے اس سے پوچھا کیا تم زندہ ہو اس نے کہا مجھے آپ کے انتخاب کردہ اسلام کے رہنماؤں نے مارا اس پر سعید نے کہا بخدا اب کوئی میری مجلس میں شریک نہیں ہوگا تو ایک روایت میں اس آدمی کا ذکر تھا خنیس اور اس کی بیٹے کا اور ایک روایت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جسے علامہ شعبی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں بہرحال وہ دونوں روایتوں میں اگر مطابقت پیدا کی جائے تو یہ واقعہ تو ہوا ہے کہ ایک آدمی حضرت سعید بن عرعاس کی مجلس میں پیٹا گیا اور اسے مجلس کے لوگوں نے پیٹا وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے یہ الفاظ کہے پھر سعید بن عرعاس جو ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں میں سے کوئی میری مجلس میں اب شریک نہیں ہوگا اس واقعے کے بعد یہ لوگ اپنی مجلسوں اور گھروں میں بیٹھ کر حضرت عثمان اور سعید بن عرعاس کو سب بشتم کرنے لگے ان لوگوں کے بعد دوسرے لوگ بھی آنے لگے جب یہ تعداد بہت بڑھ گئی تو سعید بن عرعاس نے حضرت عثمان کو ان حالات سے بذریہ تحریر آگاہ کیا اور لکھا ہوئی کوفے کہ چند لوگ جن کی تعداد دست تک ہے جمع ہو کر آپ کے اور میرے خلاف عیب گوئی کر رہے ہیں اور ہماری دینداری پر بھی تاند کر رہے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مخالفین کی تعداد بڑھ دیں تو یہ بغاوت کا آغاز ہو حضرت عثمان نے سعید بن عرعاس کو تحریر کیا کہ تم انہیں معاویہ کے پاس بھیج دو حضرت معاویہ الزمان میں شام کے حاکم تھے جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرص کیا تو یہ ایک اور روایت میں کچھ اور انفرمیشن ہے اس لئے یہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو یہ کوئی نو افراد تھے جو امیر معاویہ کے پاس بھیجے گئے جن میں مالک اشتر ثابت بن قیس بن منقع کمیل بن زیاد نقعی اور سعسہ ابن سوحان تھے اس لئے جب پچھلے حصے میں اس درس کے امیر معاویہ کی گفتگو میں سعسہ کا لفظ آیا تو ان لوگوں میں شامل تھا جو ان لوگوں میں تھے اسی طرح مالک اشتر کا بھی ذکر آیا اور اسے وہ جو ہے وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے پاس سے مدینہ گیا اور پھر واپس عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے پاس مالک الاشتر آ گیا بہرحال اس روایت کے آگے کے واقعات وہی ہیں جو میں اب سے بیان کر چکا ہوں البتہ ہی اس روایت میں اضافہ یہ ہے کہ جب امیر معاویہ نے ان لوگوں سے گفتگو میں ڈھال کا ذکر کیا تو سعسہ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جب ڈھال میں سراخ ہوگا تو یہ معاملہ خالص ہمارے لئے ہوگا کہ جب ہم مسلمانوں میں ایک فتنہ پیدا کر دیں گے اور ایک گیپ آ جائے گا تو پھر ہم اس گیپ میں گھس کے فتنے کو بڑھا دیں گے اور ڈھال میں سراخ کا مطلب ہے ڈھال کمزور ہو جائے گی اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا ڈھال نہیں ٹوٹتی ہے اس لئے تم قریش کے معاملے میں اچھی طرح غور کرو اس روایت میں مزید یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت معاویہ واپس آئے تو انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا با خدا میں تمہیں کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک حکم نہیں دیتا جب تک میں بزاتے خود اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ میں اپنے گھر والوں اور خاص لوگوں سے خود سب سے پہلے عمل کراتا قریش کو اس بات کا بحقوبی علم ہے کہ ابو سفیان نہ صرف قریش کے شریف ترین انسان ہے بلکہ سب سے شریف انسان کے بیٹے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام شریفان اخلاق کو نہایت صاف اور پاکیزہ بنایا ہے تو یہ ابو سفیان کے متعلق یہ الفاظ حضرت معاویہ کے ہیں اسے اس روایت میں شامل کیا گیا ہے اور امام طبری نے اسے نقل کیا ہے بارالساسا نے ان دمام باتوں سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ نے اپنے سے ایک شخص کو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شخص کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی رون میں پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے ان کے لئے سجدہ کیا مگر ان کے اولاد میں نیک بھی ہوئے اور بد بھی احمق بھی ہوئے اقل مند بھی اس رات حضرت معاویہ ان کے پاس سے رخصت ہوئے پھر دوسری رات جب آئے تو انہوں نے وہ طویل عرصے تک ان سے گفتگو کیا اور فرمایا کہ لوگوں تم مجھے صحیح صحیح جواب دو یا خاموش دو اور وہ تمام کلام کیا جس کی تفسیرات پچھلے درس میں آپ سے اس درس کے شروع کے حصے میں میں آپ سے بیان کر چکا ہوں سعسا نے کہا بھئی تم اس حکومت کے مستحق نہیں ہو اور اللہ کی نافرمانی کیلئے تمہاری اطاعت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو امیر بھاویہ نے کہا کہ بھئی کیا میں کیا میں نے آغاز کلام میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اس کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تلقی نہیں کی تھی اور یہ ہدایت نہیں کی تھی کہ اللہ کی رسلی کو مضبوطی ذہا میں رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو تو وہ بولے کہ آپ نے تفرقہ اندازی کا حکم دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات کہی تھی تو امیر موابیہ کہنے لگے کہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی تو میں اللہ کے سامنے اس کی توبہ کرتا ہوں اور اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ سے درو اور حضور کی اطاعت کرو جماعت کے ساتھ رہو نہ اتفاقی نہ کرو تو اس کے اوپر وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم آپ کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے کام سے بالکل الہدہ ہو جائیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس منصب پر فائز رہیں جس پر آپ فائز ہیں کیونکہ آپ اس کے مستحق نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ آپ سے زیادہ اس کے مستحق ہیں تو امیر معاویہ نے پوچھا اچھا مجھے بتاؤ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے باپ سے زیادہ اچھے اسلامی کارنامے انجام دیئے ہیں اور وہ تم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں اس پر امیر معاویہ نے کہا با خدا میرا اسلامی اہد میں اچھا کارنامہ رہا ہے دوسرے لوگوں نے مجھ سے بہتر اسلامی کارنامے انجام دیا ہوں گے مگر میرے زمانے میں کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور اور اس کام کے لیے مجھ سے زیادہ اہل نہیں ہیں چنانچہ حضرت عمر نے مجھ میں یہ صلاحیت دیکھی تھی اہدے سے الگ ہو جاؤں بلکہ امیر المومنین حضرت عثمان اور مسلمانوں کی جماعت اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو امیر المومنین اپنے ہاتھ سے مجھے خط لکھتے تو میں اپنے کام سے استفادہ دے دیتا اگر اللہ کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر کوئی صورت نکل آئے گی تمہاری ایسی باتیں شیطانی تمناوں کے سوا اور کچھ نہیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے یہی بات دھورائی کہ تم اس کام کے اہل نہیں ہوں اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی گیب بہت سخت ہے مجھے اندیش آئے کہ اگر تم اسی طرح شیطان کی اتباع کرتے رہے تو زلی رسوا ہو جاؤ گے اس پر یہ لوگ امیر معاویہ پر جھپتے اور ان کا سر اور داڑی کو پکڑ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ یہ کوفہ نہیں ہے با خدا اگر اہل شام کو پتا چل جائے کہ تم نے میرے ساتھ اس طرح کا حکم کیا ہے کا معاملہ کیا ہے اور اس طرح کا سلوک کیا ہے تو وہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے اور میں تمہاری گردنوں کو بچا نہ پاؤں گا یہ کہہ کر وہ ان کے پاس سے اڑ گئے اور کہا خدا کی قسم اب میں تمہیں کبھی نہ بولاؤں گا پھر انہوں نے حضرت عثمان کو ایک بڑا طویل خط لکھا اور بتایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ تو شیطانی باتیں کرتے ہیں اور عقل سے بالکل گئے ہیں اور میں تو ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا میں تو ان کو اب رخصت کر دوں گا حضرت عثمان نے انہیں تحریر حکم بھیجا کہ انہیں سعید بن العاس کے پاس واپس کوفے بھیج دیں وہاں موج کر ان کی زبانیں پھر کھل گئیں چنانچہ سعید نے حضرت عثمان کو لکھا کہ وہ ان سے بہت تنگ آ گئے ہیں اس لئے حضرت عثمان نے پھر سعید کو لکھا کہ انہیں عبد الرحمن بن خالد ابن ولید کے پاس حمس کی طرف بھیج دیں کیونکہ وہ پھر ان کو ٹھیک کر دیں گے تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ سعید بن العاس کے پاس واپس آئے پھر انہوں نے ان کو خالد عبد الرحمن بن خالد کے پاس بھیجا اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں یہ خود عبد الرحمن بن خالد کے پاس گئے بہرحال عبد الرحمن بن خالد کے پاس یہ گئے وہ حمس کے امیر تھے اور اشتر اور ان کے ساتھیوں کو یہ خط تحریر فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ میں نے تمہیں حمس ربانہ کرا دیا ہے جب میرا یہ خط آئے تو تم وہاں چلے جانا پڑا تو وہ کہنے لگا اے اللہ یہ خلیفہ رعایہ کا کچھ خیال نہیں رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ گناہ اور معاصیت کے کام کرتے ہیں اس لئے تو ان سے جلد انتقام لے سعید نے اس کی یہ بات حضرت عثمان کو لکھ لی اشتر اور اس کے ساتھ یہ حمس پہنچے وہ عبد الرحمن بن خالد نے نے ساہری مقام پر ٹھہرایا اور ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا ابو عساق حمدانی کی روایت ہے کہ کوفے میں چند لوگ جمع ہو کر حضرت عثمان پر نکتہ چیلی کرتے تھے ان میں یہ لوگ شامل تھے مالک بن حارس اشتر اسی طرح ثابت بن قیس نقع کمیل بن زیاد نقع زید بن سوحان عبدی جندب بن زہر غامدی جندب بن قعب اردی اروہ بن الحمید عمر بن الحق خزاعی سعید بن العاس نے ان کی باتوں سے حضرت عثمان کو متعلق کیا بتایا حضرت عثمان نے جواب میں نے تحریر کیا کہ انہیں شام بھیج دیں تاکہ وہ سرحدوں کے قریب رہیں بہرحال یہ کچھ واقعات تھے جو تھرڑی تھری ہجری میں پیش آئے اور اس زمانے میں وہ معاملات شروع ہو گئے تھے کہ ہر طرف فتنہ و فساد بغیرہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نامزد کیے ہوئے گورنروں کی خلاف باتیں شروع ہو چکی تھی انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں تھرڑی فور ہجری کے واقعات کو جمع کریں گے وما علینا إلا البلا